اللہ کی شاہدی او سمد او بے نیاز جو چاوے کرے ذرے کو ورک کرتا ہے دریا کی روض میں بے قس کو روزی دیتا ہے دشمن کی گودہ کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک دردر دے میرے مولاد تیری مردی جدر چاہے ادھر کرتا ایک وقت سی کہ حضور چودہ سو اپنے سپائی غلام صحابہ نو لے کے عمر دی نیت واسطے تشریف لے آئے ایسی مدینہ تو مکہ وال راستے دے اندر اطلاع ملی کہ مشرقین مکہ لڑائی دی تیاری کر رہے ہیں جبکہ حضور لڑن واسطے نیسی آئے مذاکرات ہوئے ایک مویدہ ہویا جنہوں کہندے نہیں صلاح ہو دے بیا اور ایک مویدہ بھی عجیب سی ساری تفصیل دا دے وقت نہیں مویدہ اے واسطی بھی اس سال مسلمان عمرہ نہیں کرنگی واپس چلے جانگے اگلے سال آنگے یہ مشرقین نے شرط رکھی تو حضور نے فرما ٹھیک 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 ہے سن منظور ہے اور جو نبی جان دے وہ صحابہ نہیں جان دے دوسری شرط کے تو آڑا کوئی بندہ مدینہ جو مسلمان بقی آ جائے گا اسی واپس نہیں کرنا جو ساڑا کوئی کلمہ پڑھ کے تو آڑے وال جائے گا تو انہوں واپس کرنا پڑنا ہے بزاہ رہے گی مسلمانہ دے خلافے حضور فرمایا ٹھیک ہے تیسری شرط تسیق جدو آوگے اگلے سال ہتھیار نال نہیں لے کے آوگے فرمایا ٹھیک یعنی ساریاں شرطان انجدیاں سان جڑیاں بظاہر مسلمانہ دے خلاف سکتے سیدنا فروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے حضور تکول آکے بیٹھ کے کہنے نے آکا اللہ حق ہے جی دین حق ہے تسیق قرآن حق فرمایا اے دی داب کی سلح کیوں کر دے ہو تو تسیق آپ نے نہیں فرمایا عمرہ کرنا چلے حضور نے فرمایا اسی مہن کڑا کیا اسے سال کرنا فروق عظم اے تو اٹھے اے بڑے راز دکھا لجائے اسے جارہاں غور کرنا اے تو اٹھے دے صدیق اکبر وال یعنی نبی تو بعد ابو بکر وال اگر اپنی قوامنوں میں اس گلتے بھی کھول لانتے وزاد کرانتے پھر میرے خیالے میں وہ بجان نہیں کرنا چاہیدہ نبی تو بعد عمر نوی پتہ سی میں جنہوں نے گال کرنی ہے نا اور یوں یہ جنہیں نبی تو بعد مسلح سوال نہ ہے ایک ہے جنہیں سوال حضرت عمر نے صدیق اکبر نہ لکی تے اور یوں یہ سوال صدیق نہ لکی تے اور صدیق اکبر نے حضور دی کوئی گال نہیں شنی کہ عمر نو حضور نے کی جواب دیتا ہے چنالے اب وکر حضور نے نہیں سفرمایا بیسے عمرہ کرن چلنے ہیں حضور صدیق کہنے لگا حضور نے کھڑا آکے اسی سوال کرنا جو نبوت کی زبان پر تھا وہی صدیق کی زبان پر تھا چلو جی صلاح ہو گئی مہیدہ ہو گیا حتیٰ کہ ایک جگہ لے کیا کہ یہ مہیدہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے تجڑا ہونا والو آیا سی انہیں کہہ جی نہیں 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 ایو تیر رول ہے اسی کنو محمد الرسول اللہ مندر ہی نہیں لکھیے کیوں لکھو محمد بن عبداللہ لکھا والا علی سی حضرت علیہ نے حضور نے فرمایا چل بھائی مٹا دے رسول اللہ لکھ دے محمد بن عبداللہ حضرت علیہ نے کلم راکھ دیتا ہونا کہہ جی پھر علیہ حتہ نال مٹا ہے محمد الرسول اللہ ایک ہی مٹا دے آقا میں نہیں مٹانا آقا میں نہیں مٹانا تسے ایک مسئلہ سوڑے ہونا ہے کہ حضور نے فرمایا کلم دواد لے آواتی عمر نے آکھے آسی سانو اللہ دا قرآن کافی ہے لہذا دشمن کہندہ جی حضور حضرت علیہ دی خلافت لکھنا چاہدے سی حضرت عمر نے کلم دواد نہ دیتی تے نہ لکھنا دیتا میاں ادھر حضور فرما دے کلم دواد لے آو کاغذ لے آو میں کچھ لکھ دیا عمر کہندہ جی سانو خدا دا قرآن کافی ہے اگر حضرت عمر تے اطراز کرنے ادھر حضور خود فرما رہے ہیں علی مٹا دے علی کہندہ ہے میں نہیں مٹانا قرآن میرے سامنے میں عمر دا بھی وکیل میں علی دا بھی وکیل وہ تے علی حق سی یہ تے عمر حق کے باپس ہو گیا کافل موید آئے ہویا کچھ قبیلے سانو میں ایک قبیلے انہوں اختیار دے دی ہوں جڑے گرد و نوابج رہن دے سی حضور نے فرمایا جڑے ساڑھنا رہن چند دنے ساڑھنا رہن جڑے مشرقین لال قرآشنا رہن چند دنے قرآشنا رہن لیکن جڑے بندے جڑا قبیلہ ساڑھے ہی سے چاہے گا اونہ والے بھی جنگ نہیں کرنی کوئی دس سال دا مویدہ ہو گیا بھئی جنگ نہیں کرنی لڑائی نہیں کرنی آجے سال نے اسی گزریا مشرقین مکہ دے جڑے حامیسا قبیلہ بین بکر دے لوگ بنی بکر والے انہاں حملہ کر دیتا بنی خوزا دے اور بنی بکر والے جلسن اے مکہ والے نالسن بنی خوزا والے جلسن اے حضور نالسن جدو انہاں نے حملہ کیتا اوہ دیوچ مشرقین مکہ بھی سامل ہو گئے انہاں بھی حضور دے اوہ سہمیت یافتہ قافلے تھے حملہ کیتا قبیلے تھے بندے دوڑے سیدھے مدینے گئے انہاں جا کے دسے یا رسول اللہ ساڑھے نال ایز زیادتی ہوئی ہے وہ ایدہ ٹھٹ گیا ایدنو مشرقین نو فکر پیدا ہوئے مکہ والے ہم بھئی کم خراب ہو گیا ہے پنجابی جی کہنے نے مشرق بھئی چبل واج گئی ہے بھئی جی چبل نہ مارن تے انہاں مشرق کونڑا کھے بھئی کہا لے پنجابی جی پشتو دلہ فضہ چبل بھئی چبل نہ مارن تے مشرق کونڑا کھے مشرق جدو ہی ماردہ ماردہ چبل ہی ہون پریشانی ہوئی بھئی مسلمانہ دے کلاف اسی چوکے کم کر بیٹھے ہیں مویدہ اسی توڑے ہیں انہوں نے اس موید تجدید کرنی چاہیتی ہے کوئی مندہ مدینے جائے تے جا کے انہاں نکوے جی بھئی اسی موید جیتے قیم ہیں لہذا اس موید انہوں نے توڑنا نہیں چاہیتا اتنہوں میرے بابو علیہ السلام فرمایا مویدہ ٹوٹ گیا ہے ابو صفیان نے جگہ علمان اسی پڑھیا انہوں نے کہا بھی تو جا کے تے دوبارہ مذاقرات کر تے اسے مویدے دی تجدید کر ابو صفیان پہنچ گئے مدینے اور تو نے بتا بھی حضرت ابو صفیان حضرت بادج بڑھے نے اوہ سویلے ابو صفیان دی بیٹی حضرت ام حبیبہ اے توڑی تے میری مومنہ دی ماں سی حضرت بیوی سی فضائے رہے جدوہی کو باپ کسے شہر جائے گا وہ پہلے تہیدے گھر جائے گا سیدہ گیا ہمیں ابھی باتے ہو جرے داخل ہویا باپ سی خوش ہو گئی یہاں باپ آیا ایک بستر پہ آسی بستر توجہ چادر پہیسی بستر پہ آسی کمبل پہ آسی یعنی کوئی حضرت بستر پہ آسی ابو سفیان سیدہ گیا بشاید میرے باستے بچھایا گیا ہے جو ہی بیٹھا لگا امی ابھی بات دوڑ کیا ہیا ابو ٹھہرو 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 بینا نہیں بینا نہیں بستر لپیٹ کے سیدھ کر دیتا باپ آسی تو انہوں کی پتا میں کیا تھا پتا ہوں تھا تھے بول دے بستر لپیٹ کے سیدھ کر دیتا ابو سفیان مکیدہ سردار چودری حیرانے بیتی اے میرے لیک نہیں یا میں اس بستر دے لیک نہیں کیوں چکی آئی فناہ تو اس بستر دے لیک نہیں بیٹھی کیوں میں آہا تو ہیں اجے مشرک مشرک کونے لیں پلیٹ اے بستر مصطفیاد ہے بلا محمد بی بیوی کسی پلیٹ نوں پاک بستر دے بیند دی ہے اور میں رکھ کے کوئی گل کرنی ہے رکھ کے کچھ گل کرنی ہے رکھ کے کچھ گل کرنی ہے ام حبیبہ حضور دی بیوی انہا نے کیا نبی دے بستر دے کسی پلیٹ نوں بیند نہیں دیندہ جو ام حبیبہ نوں اے نہ پتہ نبی دے بستر دے پلیٹ نہیں بٹھائی دا تے راب نوں نہیں پتا وہ بندہ بولے گا جی دیاں ماما نے لبی دیاں بیوی کیا نماز اللہ راب نوں نہیں پتا بھی نبی دے بستر دے کنو کنو بٹھانے ہیں ماشاءاللہ یہ جو نبی پاک دیاں بیویاں چڑیاں راب لیں ام حبیبہ نے ثابت کیتا نبی دے بستر دے جدو ہی کوئی بیٹھا ہے نا پاک ہی بیٹھا ہے ماشاءاللہ نبی کا بستر نہ پاک نبی کا بستر نہ پاک نبی نہ پاک جگہ پہ بیٹھتا اور کوئی پلیٹ نبی کی جگہ پہ بیٹھتا اچھی بولنا کال اچھی کہنے لگا پنچ تن پاک لے ہو ذرا سارے تن پاک لے بولو خبلا نبی بے پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بستر تے کوئی پلیٹ نہیں بیہ سکدا یا جس بستر تے نبی بے وہ بستر ہندے پاک جس چولی جنبی بے وہ چولی ہندی پاک جڑے موڑیاں تے نبی بے وہ بڑے ہندے لی پاک نبی تکنیم تا جو تخت ختم نبو مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکرہ نبو بڑی دیل بعد آیا نارت اللہ نے لے کیونکہ پھر شاید اگلے سال آوے توجہ ہے توانٹی ابو سفیان پر احسان ہو گیا گل بات ہوئی سندہ حضورت نے کول گیا انہیں کہ جی چبل باز گئی ہے ساڑھے بندے کولو اسی مہادہ نہیں توڑنا چاہتے لہذا توسی میربانی فرماؤ دے اس سے مہادہ دی تجدید کرو حضور خموش رہے تو مو پھیر لے ثابت کی تا بھی نہیں اچھا بھی ان ویکھنے درہا بھئی ویکھنے درہا بھئی حضور نے تو مو پھیر لے ہے ابو سفیان اجے کافر ہے اجے انہیں کلمہ نہیں پڑھیا ان ویکھنے بھی اید دوسری تھاں کتے جاندہ ہے ماشاءاللہ دوسری جگہ کی ستہ او تھوٹھے آتی سجنہ صدیق اکبر کل چلا گیا پتہ انہوں بھی سی بھی دے باز ادھ کل جائی دے صدیق اکبر نو جا کیا کیا او جی ساڑھے بھڑے آپ کو لے چبل باز گئی ہے تو میرے بانی کرو ابوکر صدیق نے بھی مو پھیر حضرت عمر کل گیا تو حضرت عمر نے تلوار نو ہاتھ مار کے کیا بھی میرے ہاتھ بننے ہو نہیں میرے محبوب نہیں میرے ہاتھ بننے نہیں میرے آقا نہیں یہ اشارہ کر دیں نا تو تو نہ دی گل کر دا میں تینوں بھی ٹوٹے کر دیا ابوکر بھلو جواب عمر بھلو جواب حضرت سعد بھلو جواب عثمان بھلو جواب حضرت علی بھل گیا حضرت علی نو کرنگا جی میرے بانی کرو تو ہڑا ساڑا رشتہ بھی ہے درہ کاروی ساڑے امان گوان سن آ کر دونوں ہکے شہر دے رہن والے ہیں تو اتنی زیادتی نہ کرو میں مویدہ کر رہا ہاں تو کوئی میری گل سننو تیار نہیں حضرت علی نے فرمایا میں نو بھی نہیں پتا او جی سن دے ہی کوئی نہیں حضرت علی نے ابو صفیان نو فرمایا ابو صفیان نو فرمایا راہ لاما انہوں نے کہا ان کوئی نہیں سن دا تھا ہمیں مستد نبی دیسے انہیں کھڑا ہو کے آپ پہ ہی اعلان کر کے ٹور جا انہیں اعلان کر دیتا لاؤ جی اسی میادیت قیم ہے تجدید میادہ کر دیا ہیں بس دی کوئی لائی نہیں کرنی کوئی دھگڑا نہیں کرنا ایک گال کہہ کے تے مکہ ٹور گیا تے مکہ نے مجھے سنا کی ہویا ہے غوصہ کیا کہا لے کوئی نہیں جی بڑی فرمایا جی بڑی کرنی سی کرایا جی رحمت کائنات نے فرمایا چلو بھائی ہونو وقت آگیا ہے مکہ فتح کرنے اور اے صبر ملکل خفیہ رکھنے کسی نو اطلاع نہیں کرنی مکہ کسی نو پتا نہ لگے کہ مسلمان آ رہے ہیں ملکل خفیہ صبر کرنے اُتھے ایک صابی بیٹھا سی حضرت حاتم رضی اللہ تعالی اُنہیں بچے رہے ہیں دے سن مکہ ہونو دا کوئی تغم گسار کوئی نہیں سنا کہ ہووے نہ آتے میں مکہ والے ہیں دیسان کرا تاکہ میرے بچے ہیں دے تھوڑا جات حولہ ہو جائے اُنہیں خط لے کے ایک بی بی نو دیتا کہ جا بی بی لے جا ایک خط مکہ والے انہوں دے دیں ادھنو بی بی ٹھوڑی ادھنو جبریل آ گیا ملکہ سونے آئے کہ عورت ہے ہی خط لے کے جا رہی ہے ہی فلانی بات ہی پہنچ چکی ہے ہی حضور نے فرمایا بی اعلیم بلاو سلحان اللہ بلاو اعلیم آگے حضرت علی فرمایا دو بندے نال لیلہ چڑھ جا گھوڑے دے اتھے امید ہے ابھی یہ نہیں گلتا سمجھ گئے ہونا چڑھ جا گھوڑے دے اتھے دوڑا گھوڑا دے خط لے گیا حضرت علی پہنچ گیا اسے باتی تھی اندر بی بی انہوں رکیا بی بی رک خط دے انہوں نے کہا دوڑا خط کی دوڑا خط کی پہ کرنے دے وہ فرمایا خط دے انہوں نے کہا میرے کوئی کوئی نہیں حضرت علی مشکر آگے فرمایا کہ واہ تیری منہ کے مصطفیٰ دی منہ یا رے تکبیر داج و تخت ختم نبو چمن چمن کلی کلی علی 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 مزہ نہیں آئے کوئی ری پھیر دی چمن چمن کلی کلی علی 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 حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب تیری منہ یا بستقادی منہ تلاشی دے سمان دی تلاشی لئی خط کوئی نہ کہنے لگی سمجھ آگئی ہے میرے کوئی نہیں فرمایا نہیں ہے انہوں نے کہا اللہ دی قسم ہے میرے کوئی نہیں فرمایا تو ہزار قسمہ چک جنہیں آنکھیں آئے نا ہے اور شرافتنا الخط دے دے میں دبے لفظہ تردما کرنا علی دے لفظہ دا فرمایا تیری جسم دے تلوار چلا کے ٹکڑے کرنگا تیری جسم دے کیمہ کیمہ کر کبھی خط کڑ لانگا کیوں نبی آنکھیں ہیں جو دون پتا چلے آنا بھئی کم خرابے علی اے انہیں سردہ جوڑا کھولیا وچو خط کڑیا خط کڑ کے علی دے والے کیتا حضرت علی جا کے حضور میں بھیش کر دیتا ہاں بھی کنے لکھے ہیں آؤ جی حضرت حاطب نو بلاو حضرت حاطب آگئے فرما ہاں بھی خط کیوں لکھیا سی آقا بس مجبوری سی اپنی وجہ دا سی بچے مکی جریندے نے تسی چڑھائی کرنی سی ہم دا شکار نہ ہو جان میں مشرقین مکہ دے حیثان کر دیا تاکہ میرے بچے ہیں دا خیال کرن واہ عمر واہ عمر واہ عمر تلوار چکی آ گیا آقا درا منو دیونا جنہیں توڑے راز دا خیال نہیں رکھیا میں نو قتل کرن حضور میں حضرت حاطب نو سینے لالا کے فرمایا انو کچھ نہیں کہنا اے راب نالوی بیار کر دے محمد نالوی بیار کر دے انو کچھ نہیں کہنا میں انو لوگانو کی کمان جلے حضرت حاطب انو منافق آج بھی کہنے دے نے یہ منافق چیتے خط لکھیا نبی انو سمجھ نہیں آئی آقا صدقے جاں میں تری عظمت دوں فرمایا اتنا لیتا نے پتا نہیں اے بدر وچ گیا سی اے بدر گیا سی تے بدر والا جے غلطی بھی کرے جلے اللہ کہنے دے میں غلطی لکھڑی نہیں اچھا ایک کسی نو دسنانا ابو بکر بھی گیا سی بدر ہے تے بدر والے انو نبی آکھیں کچھ نہیں کہنا رب ماف کر دیتا ہے میں کون ہونا تنقید کرنے والا جب اللہ ماف کر دے دس ہزار صحابہ آہا دس ہزار محمد اللشکر کیا سما ہوگا کیا گھڑی ہوئے گی جدو دس ہزار دا سپاہ سلار محموب پروردگار تیری میری سرکار بولو میرے یار دس ہزار صحابہ دو ہزار لوگ بعد اترستج مل گئے دس تھے دو بارہ دس ہزار دا لشکر لے کے یہ دو مدین مکہ جو نکلے سننا تھے چاند سو سی یہ دو خدیبیہ دے مقام تیسی چودہ سو سی آج آج دس ہزار دا لشکرے اور آخری حجت الودا دے موقع تے ایک لکھ چوہی ہزار یا ایک لکھ چوتالی ہزار کیا بات ہے میرے مصطفیٰ دا لشکر خرامہ خرامہ جا رہے کوئی خبر نہیں مکہ آلینوں کی ہو رہے ادرو حضرت عباس حضور دے چچا نے کہا چھوڑا مکہ چلیے مدینہ وہ اپنی فیملی لے کے چل پہ راستج ملاقات ہوئی عباس کدر سونے مدینہ جا رہے ہیں فرما فیملی پیج دے تو واپس چل سونے مدینہ حباس بھی حضور دلشکر سامل ہوگا حضور ایک کھاٹی جا کے روکے مکہ دوبار تھوڑا جے فاس لیتے آپ نے پڑاؤ کی تا ٹھہراؤ کی تا ہون دیکھنا درہ ساری کہنات سپاہ سلار جنگی نقصہ بڑان والے ایتے مو دے اندر گنگلی لے کے دندج بے جان دے نے حیران ہو جان دے مانے لالی جمعہ جیڑا محمد جیسا جنگ دا نقصہ بڑا کے دکھائے حضور نے پھرمایت ٹھہراؤ کرو جو دو رات ہو گئی پھرمایت دس ہزار پھیل جاؤ دس دت فٹ پندرہ پندرہ فٹ چھے جے فٹتے فیصلہ کر لو لمبت سفر کر کے اور ہر بندہ چراغ جلائے آگ جلائے علاؤ جلائے تاکہ جو دو مشرقین دی پوینا نظر ایدر بھی محمدی ایدر بھی محمدی اگے بھی محمدی پچھے بھی محمدی اوہ اینے محمدی محمدی اینا لشکر اینے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایدروں خبر پہنچ گئی بھی آ گیا جا سونا سبحان اللہ آہا صلی اللہ بولو یار صلی اللہ علیہ وآلہ آ گیا جل سونا چند مشرق نکلے جیزہ لینواز انہیں ابو سفیان بھی نکلے دور کھڑے ہو کے بھی خریہ سی اوہ پلے پلے بھئی اینا وڈا لشکر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ زندگی برکت دے بھئی سلامت انہا بڑا لشکر گلہ کر رہے سی تو حضرت عباس آ گیا یار پیار لیا کر رہا تھے دوسری تو پیارے لگ دو وڑے تھے دینے کوئی نہیں نکی چلو دین دے جان جزاک اللہ ایسے دعا باستے بچے بلائی دے پیار لئی تو جو ہے تو بڑی 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 تو یہ گبرانہ جانا کی جار آسی پیشنے دیں تھے مولوی دعائی نہیں جندا ساریوں دعامہ پچیس سال تو سای لئی ہیں ابو صفیان آپ سے گلنگ کر رہے سی تو حضرت عباس کوڑے تے چڑھ کے تے جیزہ لے رہے سی حضرت عباس تے کنہ تے آواز پہ گئی ہے تے ابو صفیان تو اور قریب گئے ابو صفیان عباس جی جی ایک کی بیا کرنے انہیں کیا میں بکھانا یہاں آج نہیں بچ دے آج نہیں بچ دے جملا دایا نہ ہو جائے ابو صفیان لے کیا آج نہیں بچ دے آج مارے جاں مانگے آج کٹے جاں مانگے ما شاء اللہ ما شاء اللہ کہا تیرا چھوٹا ہے پر چھوٹے کدھانے کم بڑے کر دے آج لٹے جاں مانگے آج کتل کر دیتے جاں مانگے گاجر مولی کی طرح کٹ دے آنگے اتنا محمدی لشکر حضرت عباس نے کیا 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 ہی کہنا آج نہیں بچ دے حضرت عباس کہنے لگے ایک مشورہ میں دے مانگے لے بچ جائیں گا ایک مشورہ میں دے مانگے لے بچ جائیں گا انہیں کہا میں نہیں بچ دا میں ساڑھے سارے نہیں بچ دے انہیں کہ ایک کو مشورہ ہی مانگے لے کیڑا آہ محمد دامان پھڑ لے بچ جائیں گا آج ہی کلمہ پڑ لے بچ جائیں گا حضرت عباس نے بٹھایا اپنی سواری تے اب وہ صفیان نے کر کے موت کپڑا لپیڑ لے کہ کیوں ہی میں نو بے کے تے راج میرا کم کیونکہ ستایا بڑا سی دور نو اے خیمے کو لوگ گجرے نا حضرت عمر دے خیمے کو لوگ گجرے تھی عمر دی آنکھ بڑی تیز جائیں میں پتہ نہیں میں کی آنکھ بیٹھا عمر کی نگاہ بہت تیز ہے عمر نے کیا یہ عباس ہے پچھلا کیڑ ہے اینجی کر کے بکھنا پچھلا اے ابو صفیان ہے کچی تلوات عباس ٹھہر جا آج اگے نہیں جانا ٹھہر جا حضرت عباس کہنے نے کی گلے کہنے اے بندے جنوں میں بہدر ویچ لب دارے یا اے بندے جنوں اہد ویچ لب دارے یا اے بندے جنیا میں تلاشاں ویچ ساں آج کابو آگے ہیں آج میں دی کر دنو تارانگا اے دے ٹوٹے کرانگا تے دنیا نو دس دے وانگا سانو چودری پیارے نہیں سانو آمنہ دا لال پیارہ ہے جڑا ساڑے نبی دا دشمنے جڑا ساڑے نبی دا بھاگی ہیں جڑا حضور دا غلام نہیں جڑا حضور دا نہ کرے اوہی اوہی ساڑا نہ کرے جڑا مصطفیٰ دا غلامیں ساڑا اوہ امامیں ان کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے بولو ان کا جو غلام ہے نہیں سارے نہیں سارے نہیں جدا کی دا وہ بولے گا ان کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے حضرت عمر نے تلوار کھچ لئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جڑا میرے والوے کھنا بڑا لطف آئے گا جملے دا حضرت عباس نے عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پھکڑ لین انہاں کچھ نہیں کہی دا ابراہیمی مسجد جان والے آ فیصلہ پہتے غیرت مند سنی مسلمان پھر میں نے اپنے طالب علمان دا جد کہن دے نبی دا لگ دا جدہ ہاتھ پھڑ لے انہوں تے کچھ نہیں کہنا تے جدہ ہاتھ محمد پھڑ لے جدہ بازو مصطفیٰ پھڑ لے پھلا انہوں کی کوئی کھڑ دے وانگے اللہ دی قسمیں اسی نبی دے بھی غلام ہے نبی دے غلامہ دے بھی غلام ہے تو نہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے بھی غلام ہے ماشاءاللہ حبو سفیان دوڑ کے گئے جلدی سواری تو تہا رہا سدھا جا کے حضور دے چولی دے بھی چھڑ دیتا آقا ادروں اے پہنچے ادروں عمر تلوار ہاتھ تجھ چیرہ جلالی چیرہ مچ سامی نہیں سانو سمجھ آئے چیرہ جلالی آگے آو بیٹا شہباز چیرہ جلالی اے تھا تھا ہی تلوار جدہ کلہ بیٹا اللہ نیک بنائے سالے بنائے ہاتھ تلوار آقا دیو میں نو انہیں دے نو حضرت عباس نے کیا میں پناہ دیتی ابو سفیان نو حضور نے فرمہ عمر روکی جا اے میرا چاہ چاہی تے میرا صحابی بی یہی انہیں ان پناہ دے دیتی تے جنو محمد کوئی بھی چھپا لائے نو نہیں پہنچے میں کیا گیا کوئی چھپا لائے انہوں کجھ نہیں کہی اچھا جی تو اٹی مردی ان صحابہ دا کمال دیکھو دل کر دائے ابو سفیان نو قتل کر دیئے نبی روکی ہے خدا دی قسم دل دی نمانی مصطفیٰ کی معنی حضور علیہ السلام دیکھو جا کے ابو سفیان بیٹھ گئے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو سفیان ان کی خیال ہے عجیب وقت ہی پڑھ لے کلمہ انہیں کہے جی ان کوئی خیال نہیں ایک کوئی خیال ہے سامنے آمنا دا لالے رہنا تیرے نالے کر دے ایمان للمالا مالے راضی ہو جائے رب زلجلالے ان کوئی نہیں غور میرا خیال ہے آقا نے کلمہ پڑھایا ابو سفیان نے حضور دے ہاتھ دے اتھے ہاتھ رکھ لے ہاتھ ہاتھ دے چیرہ آکھ دے سبحان اللہ ہاتھ ہاتھ دے اور آکھ دے میرے محبوب دے چیرے دے اکھ رکھ لئیے میرے آقا نے کلمہ پڑھایا ایمان سکھایا توحید سکھائی کلمہ پڑھا دیتا ابو سفیان مسلمان ہو گیا میرے محبوب علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا پاس انہوں نال نہ رکھنے تے جدو میں مکی وچ داخل ہوں انہوں در اچھی پہاڑی تے کھڑا کر دے میرے یاران دیاں آنیاں جانیاں ہاشی کے صادق جا رہے ہونگے تکین والا کندے حبیبِ خدا حبیبِ خدا تاج داروں میں چم کے حبیبِ خدا تاج داروں میں چم کے کاری شفیق صاحب حبیبِ خدا تاج داروں میں چم کے محمد اکیلے ہزاروں میں چم کے مرآہ تکین تاج تخت ختم نبو شہن شہاب عزمت شہاب شرعت شہاب تسی لیٹا ہے ہسی انہوں تاج و تخت ختم نبوت دو دفعہ زندہ بات کہنے دی عدد پاشڑی ماشاءاللہ تاج دار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات ملو جنار اکدو نر تکبیل تاج دار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات حبیبِ خدا تاج داروں میں جم کے محمد اکیلے محمد اکیلے ہزاروں میں چم کے ہزاروں میں چم کے کوئی چاند چم کے شتاروں میں جیسے محمد اللہ ماشاءاللہ شہاب 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 جزا کر اللہ اللہ تانہوں سید دے اے میرے دو یار نجڑے اے ابن تاں پیارے جدو دمہ جمعہ شروع کیتا سی خود دو دے آئین مہوی ہاں تے اے بھی آئین اللہ اے ناوی زندہ رکھے سلامت ایمان اے ناوی سلامت رکھے تو تسی آمین نہیں کہنی اللہ جنہیں آئے خدا کسی محتاج نہ کرے اللہ وقت شرمندہ نہ سلامت 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 آئین خموشیہ نے فلسطین دیتا ہے سلامت کسیل دے چھڑے ہیں کسیل سلامت کسیل خموشیہ نے بہت بڑا نقصان کیتا ہے اس وقت بھئی سلامت کوئی 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 چاند چم کے ستاروں میں جیسے کوئی چاند چم کے سکاور دور جان اگلے جملے کوئی چاند چم کے ستاروں میں جیسے نبی اس تارا چار یاروں میں چم کے یارے تقبیر آجو تخت ختم نبو خلافت راشت خلافت راشت حق چار یار خلافت راشت حق چار یار خلافت راشت حضرت مولانا شبیر عمد عثمان سو جزا کر اللہ جزا کر اللہ خلافت 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 سو خلافت نبو چار چم چار poison زیادی یاروں میں چمکے و شمس چرہ و شمس چرہ و لیل جلوے و شمس چرہ و لیل جلوے وہ قرآن کے تیس پاروں میں چمکے محمد اکیلے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے ہزاروں میں چمکے حبیبِ خدا محمدی لشکر چل پیا روانہ ہو گیا کیسا سمان آقا کسوانہ میں اٹھ نہیں تھے سوار نے لال حضرت محمد الرسول اللہ دے صدقِ آقا تیرے انسا وہیں بڑھائے ہوئے معاشرے تھے میں اپنی جان قربان کراں آج حضور دیر علی عبو بکر نہیں بیٹھا سواری تے عمر نہیں بیٹھا سواری تے عثمان نہیں بیٹھا سواری تے علی نہیں بیٹھا سواری تے عباس نہیں بیٹھا میں نے معبوب دا کوئی لگ دا قریبی تے سردار سواری تے نہیں بیٹھا حضرت زید بن حارسہ دے بیٹھے حضرت عسامہ بن زید اے زید بن حارسہ کون سی حضرت خدیجہ دازر خرید غلام سی حضور نر شادی خدیجہ دی ہوئی اونا گفتیں طورتے حضرت زید نو بیش کر دیتا ماں باپ تو بچھڑے ہوئے سند کئی سالہ بعد ماں باپ نو خدا چلیا ساڑا زید مکی دے اندر ہے زید نو لینائے نے حضور نو اکھیا مارو رو کے پاگل ہو چکی ہے باب نبی نہ ہو چکی ہے میر بانی کرو زید میں نو دے دیو حضور پر ماندے نے میں تے کوئی گل نہیں کر دا زید نو بچھ لو زید نو بچھ لو حضرت زید کل گئے بیٹا ازادی مل گئی ہے چل ماں یاد پہ کر دیئے چل بہنا برا یاد پہ کر دے نہیں حضرت زید نے نعرہ مار کیا کھیا محمد نو چھوڑ کے کی دے جانا نہیں مجھے وہ ازادی نہیں چاہیئے نبی کی غلامی چاہیئے یعنی حضرت زید نے کہا ہونا اِنَّا لُطْف مَادِ چُولِچ نہیں آیا جتنا محمد دی میں فلے جائے او سر خرید غلام زید کا بیٹا حضرت عسامہ حضور نے فتح مکہ والے دن اپنی اُٹنی کے اوپر پیچھے حضرت عسامہ کو بٹھا کے فرما دیا نبی غلاموں کو بلند کرنے آیا ہے درفشانی نے تیری کتروں کو دریا کر دیا تیلے ہوگئے ہو یار تو درفشانی نے تیری کتروں کو دریا کر دیا دل کو روشل کر دیا آنکھوں کو بینہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر عالم کی حادی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا خود نہ غلام سوارے جدو حضور دا لشکر لشکر جرار آہا ہاہاں کمال سواری دوتے سرکار سوار نے عباس حضرت عبو سفیان نو لے کے نا پہاڑی دی اچھے کھڑا ہے جدو گزرے نا حضور دے آہاں جدہ بان دیسی لبی کا پڑھنا لو کہ جتوانو اس سے جا کے موقع نہ مل جائے لبائی کا اگے گل وہ کی ہوئی بھگے دانے آپ لبائی کا اللہمہ لبائی کا سینے سے وعد آئے لبائی کا اللہمہ لبائی کا لبائی کا شریکہ لکہ لبائی کا ان الحمدہ والنعمت لکہ والملک لا شریکہ لکہ لبائی کا ابو سفیان نے یوں دیکھا نا حضور کا لشکر اور حضور کے صحابہ واء صحابہ واء واء صحابہ واء اے خوش نسین کی دبان پہ صحابہ کی تعریفاتی ہے بد نصیب کبھی نہیں بولتا واقع ہے بار والے بھی اندر والے بھی صحابہ والے دونوں ہاتھ لے راکے جنہا ہاتھ کھڑے کی تنے قیامت والے ان خدا صحابہ دی شنگت جہت نے دے وے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے جرا سینے کا زور لگا کے واء صحابہ 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 کیا خدا دی قسمِ کاری شفیق صاحب اس میں صحابہ مندر ہوئے گا بھائی جیو ہزار پیہ تسی بھی رکھ ہوئی تھے اللہ کو کٹ لینا بعد اجھ میری تنخواہ ہے چونکہ ہمیں چپ کر کے بیٹھ رہن دو گریب ہو گئے خدا دی قسمِ تُو دی چنگا ساڑا صدر ملے ہے زرداری امیر ہو گیا میری مسیدہ صدر پہلے نا لے گریب ہو تو ساری دنیا میرے کو جمع منگ دیئے میں انہیں کوئی ٹرک نہیں دیندہ میں توانو کڑی پریشان نہیں ہے میں اپنے صدر کو منگیا ہے صدر کو کوئی لے لے بندہ تھے حلال ہے ماشاء یہ پیار دیئے گلہ نے توانو کی توانو مسئل ہے توسی باتیں کرنا واہ مولوی صاحب کیسے کرنا ہے نہیں مونج کوئی دن لے میں واحد بندہ جڑا تڑی نال پیشہ لے لے ماشاء تو مجھو ہے جزاک اللہ جی خوش رہو سلامت رہو توسی سے یہ غلطی نہیں کرنے مونکل کروائیے سبحان اللہ اے نیچی کہو کہ صحابہ جتے جتے ستے نینوں دی روح خوش ہو جائے حلال ہی جاج رہے لیں آجی آواز تیری تھوڑی یہی منصورہ بات باہر نہیں گئی ان جن کے دل میں صحابہ ہیں روزے کی حالت میں تیرا کہہ دو تاکہ پتہ لے صحابہ کو اگر منکر زندہ ہیں تو ماننے والے بھی تو زندہ ہے نا تجا تخت ختم نبوے تیرے صحابہ میرے صحابہ مومنوں کے صحابہ حق صحابہ سچ صحابہ حق صحابہ سچ صحابہ حق صحابہ سچ صحابہ حلیٰ بھئی آس پاس بکھیا ہے ماتا کوئی میمان بیٹھو ہے انہوں کن لبیائب انہوں خیر ہے حق صحابہ سچ صحابہ حق صحابہ سچ صحابہ حق صحابہ سچ صحابہ تیرا جوتھی میری ڈل لانا ہے حق صحابہ صحابہ حق صحابہ حق صحابہ اے یو جنت ملنی جے صحابہ دے صدقے ابو صفیان دیکھ رہا ہے کہ حضور کلش کر ابو صفیان ایک جملہ بولا مولانا اس نے کہا باس تیرے بطیجے کی بادشاہی بڑی بادشاہ کہا حضور کو تیرے بطیجے کی بادشاہی من گیا حضرت عباس گر لگے نہیں نہیں غلطہ کیئے میرے نبی دی بادشاہت نہیں میرے محمد دی نبوہ تے بادشاہیں جدے نہیں ہندے جتنے نبی ہندے نے کیوں ویک میرا آقا اونٹ میں دے اتتے شوارے اور حضور نے گردن جھکائی ہوئی آب دی جبین پلانا لگ رہی بلکل اس طرح جھکی ہوئی بڑے بڑے فاتے دیکھے لوگ کی شہر بتا کر دینے سر اٹھا کے محمد فتح کی تئی سر جھکا کے جو سر اٹھانے سے کام نہیں بنتا وہ سر جھکانے سے کام بن جاتا ہے آجزی چھائی ہوئی یہ میرے نبی تے انکساری چھائی ہوئی یہ میرے نبی تے میرے آقا آجزی دے نال انکساری دے نال خرامہ 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 داخل ہو گئے حرم دے اندر کیسا ملدہ روئے گا کیسا سما ہوئے گا ان سالان دے باد آج آقا پھر حرم جاہے نے آب نے دکھیا تین سو تے سٹھ بت کوئی چھوٹا کوئی وٹا کوئی کیسے دا کوئی کیسے دا سرامت آپ تے حرم بری آئے ہیں آقا فرماد نے ٹھہر جاؤ نظرہ حضور دے ہاتھ وے چلا ٹھیسی میرے آقا انجی شارہ کر دے سن جا الحق وداحق الباطل آ گیا حق باطل گیا ہٹ جدھر حضور اشارہ کر دے نے بوت دھڑم جدھر حضور اشارہ کر دے نے بوت جدھر اشارہ کر دے نے بوت دھلے کیوں؟ قرآن میرے سامنے مزیدار جمل ہے ایک خلیل سی ایک حبیب خلیل بوت توڑے کوہارے نال انہیں توڑے اشارے نال آئے آئے واہ میرے بہبکتری عزمت قربان جان صد کے جان میرے نبی برگاہ کان ہوئے؟ مزیدار جان کسی آکے آسی وینجو کی فرمکتری سامنے ہارن پیسا کسی آسی مزیدار جان کسی آسی میرے نگو اشارہ کر دھلے Unters similarities 我的 اللہ در دی ماری بجلی لشک نہ مارے وطبیت بھی ہو جاوے توبہ توبہ حسن مہیدہ تے جھال نہ جلی جاوے کالیاں گل پاں تے روشن مکڑا تے جوے چل بدل وچ کارے یار نبی دے لوگوں کسم تاوالے جڑے تک تک لین نظارے یار نبی دے لوگوں کسم تاوالے جڑے تک تک لین نظارے سوہنام کھڑا تے کالیاں گلفان تے لین دیاں لٹکو ہلا رے کئی تک تک سڑ دے رین دے تے کئی عاشق لین نظارے شیر کرے تے عرشت جاوے پوری امت نو بخشاوے اس تو بعد قیامت توڑی تے اور نبی نہ آوے حضور داخل ہو گئے بہت توڑے صفائی کی تھی حضور جدو ہجرت کر کے جان لگے سی نا کنجی بردار سی ایک جیتے کلو قابی دی چابی سا ودنا سی عثمان بن طلح حضور نے جدو ہجرت کرن لگے تو فرمایا یار سارے ہمانو چابی دے دنے تو اندر جا رہے ہیں میں آج جا رہے ہیں تو انہوں نے آخری بیردار ہنجو وہاں لگے انہوں نے کہا میں انہوں روکے آج جو دریانے تینوں چابی نہیں دے حضور فرمایا مہربانی تیری یار دے دے چابی اے میں اندر جانا ہوں انہوں نے کہا نہیں جی نہیں آقا فرماڈ لگے انجی کر کے بڑھ دیتے آتا رکھا ہے توجہ ٹیم توڑ ہو گیا ہے لیکن کوئی کال نہیں ہے دو روزے رمضان دینے جو میں نے کوئی خیرے تھوڑا جا لیٹ ہو جائے کرو انجی کر کے آتا رکھے فرمایا عثمان ایک ٹیم آئے گا اے چابیاں رب میں انہوں دے گا ایک ٹیم آئے گا اے چابیاں اللہ میں انہوں دے گا مثلا میں جناب محترم میاں محمد شباز شریف صاحب انہوں کماں اے میں انہوں کرسی چھوڑ دے تو انہوں نے بینڈ دے انہوں نے کہنا بھی باننا تے میں کہاں نہیں بینڈ دے انہوں نے کہا جا جا موو ایک تے کرسی پے میں انہوں کماں بھی ایک ٹیم آئے گا اور میں ایک اڑا بینڈ لگاں تجھے پرشان ہو گئے اے میں کہاں میاں صاحب میں ایک ٹیم آئے کہاں تے اس کرسی تے ایسے قرآن میرے سامنے جی رب چاوے نا بھئی عمران خان صاحب بینڈ دیں دے کسے تو پھر بھی بیا گئے انہوں اے انہوں بینڈ دیں دیں ہو سکتا کلو بیا جائے جو بیا سکتا دیں تو میرا نک باندھا تو میں اگو میں نے شباہ شریف صاحب پتہ کیا کرنا ہے کہاں ایک ٹیم آئے گا اس کرسی تے میں باں آنگا موو ایک وزیری آدم بڑا لالا جا کم کر تے جرابِ بھیلا لے آوے مثال دیتی ہے حضور فرمان نے گل سن ایک وقت آئے گا اے جڑیاں چابیاں ہیں نا تیرے کول اللہ دے گا میں نوں تے جنوں میں جاں مانگا دے آنگا اوہ ہس کے کرنے لگا واہ جی واہ اوہ دو قرآس مر جانگے قرآس مٹ جانگے توانو مکہ تے رین کو نہیں دیندہ خواب چابیاں دے پھرنا یاد رکھی آجو بھیلایا گیا بولو یار بولو یار آجو ٹیم آگیا آجو گھڑی آگئی تالہ لگا ہویا ایکہ بینوں فرمایا بلال جی ہاں منا دے لال یا انہو بلال آجو دکل جابیاں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں تمہارا کیسی میں بڑی دیر بات چکے انوان بجان کرنا ہے یا بلال سبحان اللہ کون بلال کیا لے اب بار آؤ سرکار باہر آیا میرا ذوق میں اپنا خطیبہ نہ ذوقت کرنا بلال نے انہیں کر کے بیکھئے ہاتھ خالی نہیں یہ خالی ہاتھ کیوں آئے ہوگا عثمان بن طلعہ کرنے لگی ہے گل کر کی کرنی ہے اور چابیاں لیا یار کی ہوگئے آجوے کی ہوگئے آجوے اے جا چابیاں لیا کیڑیاں کعبے دیاں کی کرنیاں نے اور سائیاں منگیاں نے انہوں کھڑا ہو کے خیال آ گیا ایک ٹیم آیا سی انہیں چابیاں منگیاں سن میں کیا سی نہیں دینیاں آجوہ گل سچ ہو گئی ہے میں سورج در نظام اُلٹ پُلٹ ہو سکتے نبی تھی زبان جو نگری ہوئی گل غلط نہیں ہو سکتی گھر گیا چابیاں اتھاریاں لال پھڑ کے ٹرپیاں حضور دے سامنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکھان بند کرو اکھان بند کر کے پانچوں مندر ویلے چابیاں تو دے اندر نے گردن جھکا کے کھڑے حضور با میں پہلے چابیاں رکھ سبحان اللہ انہیں کہا جی سرکار لاؤ اپنیاں کھانے کا بیدیاں چابیاں میرے نبی نے چابیاں اج کر کے ہلائیاں عثمان دے موڑے تے پھر ہاتھ رکھیا اوہ یاد آئے ہی کہ کچھ نہیں آیا کچھ چیتا آئے ہی جی بڑا ہے میں کیا 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 سی تجھ چابیاں مانگیاں سن جنابوں نے کیا کیا سی میں کیا سی نہیں دینیاں پھر میں کیا کیا سی اکہ تجھ پرمایا سی ایک ٹیم آئے گا وہاں او ٹیم آگئی اگلی گل وہاں تیرے حضور تیرے لطف و کرم تو قربان انہی کیا صحابہ نو بھی انہوں لے جاؤ تے انہوں جا کے گھردن اڑا دیو نہیں فرمایا اچھے کھڑا ہو حضور نے تعلیٰ کھولے سبحان اللہ تعلیٰ کھول گیا کنڈالہ کنڈا کھول گیا دروازہ نبی نے ہنج کر کے اپنا پیر مبارک خانے کا عبیدی چوکھڑتے رکھیا سبحان اللہ تجابیہ نبی دے ہاتھ تھے سبحان اللہ اور کھڑا عثمان زہر ہے اندر سوچتا ہوں کی بڑھی اے بھی بڑھنا سے ہنج کر کے کھڑا ہے نظرہ چھکا کے حضور پر عثمان کی سوچ رہے ہیں جی نہیں کچھ نہیں سوچ رہا جاؤ جی توسی جاؤ فرنہ نے ہدھا یا اسی او نہیں یا اسی او نہیں جی تسی ہوں تو اڑا اپنا کردار میرا اپنا کردار یا عثمان چابیاں لے جا تنال میں محمد دی زبان جو زمانت بھی لے جا قیامت تک چابیاں ترے خاندان درہن گئے آج بھی جس کے پاس خان قابی کی چابی ہے شہبی قبیلے کے لوگ وہ قبیلے والے ہیں جن کو حضور نے نبی آنکھے کو اڑکو رہنی یا نت کو لے سکتا ہے نبی جنہ چابی دے کے قوی قیامت تک درپن کو رہنی نبی جنہ چابی دے کے قوی قیامت تک دوار گل کوئی نہیں لے سکتا لے سکتا ہے نبی جنہ مسلح دے کے قوی تیرہ نبی جنہ مسلح کوئی تیرہ کوئی کھو سکتا ہے نبی دی 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 او اشatus ہے کوئی مائنے لال جمعہ جا رکھو تو خلافت دی گل کرنے تو مسلح دی گل کرنے یہ مادہ دن پیتے ہی نا تے ہو چابیاں لے کے بھی خاص فیملی توں جنہوں نبی دیتیا نے حضور داخل ہوگے بڑا مقتصر کرتا ہوں اندر داخل ہوگے جب حضور اندر داخل ہوئے اندر بھی بہت جو یوں ٹوٹ سکتے تھے ٹوٹے کچھ بلند تھے علی جی آقا ادھر آو چڑ میرے موڑے آن چار میرے کندوں پر آقا میرے پیر تو اڈے کندے میرا عشق اجازت نہیں دن دا کہ تو اڈے ختم نبوت والے کندے آنے تھے میں اپنے پیر رکھا نہیں یعنی کرو تو سی چڑ جاؤ دو جملے کہوں گا دو علی علی ہو جائے گی علی علی ہو جائے گی شدیق شدیق تو ہوتی ہے نا دو جملے کہوں گا پہلا جملہ حضور نے فرمایا میں جدے موڑے آنے تھے بوانا ضروری یوں صدیق ہو اور دوسری بات علی نہیں تو چڑ اس میں علی علیہ نے ایک بڑا عجیب جملہ لکھا ہے حضور فرماتے ہیں میں تیرے کندوں پر چڑ جاؤں گا میں لگوں گا بودھ کو ہاتھ ایک میں نے کہا لگا جی یہ حضرت علی بی نبی طالب نہیں سی یہ علی زینبی سی یہ علی ابو لاستہ بیٹا سی حضور دی بڑی بیٹی حضرت زینب دی جب بیٹا سی اوہ علی سی میں کہا جار گالتے گاردی ہے نا اوہ کنہ دہتے اے کنہ دہتے بھائی ہو بھی تیو نا دہیے اوہ نواز شاہ دما دے پر جیڑی تینوں اندرو پیڑو یہ نوہ میں سمجھ گیا تینوں اے علی حضب نہیں ہو رہا بھائی بندے دا حازمہ خراب ہوئے نا تے روٹی نہیں پچھ دی خون خراب ہوئے تے علی نہیں پچھ دا بھائی 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 ایک دفعہ کہہ دیو نا بھائی علی تیرا مزہ آجا چار دفعہ بھائی علی بھائی علی بھائی تو توڑے علی نے سب آئی ہو گئی بیت اللہ دی بس بھائی بلکل آخر جملہ کہتا ہوں کیونکہ وقت بڑا ہو گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نیچی اترائے اب فتح ہو گیا جب کوئی شہر فتح ہوتا ہے تو لوگ جشم مناتے ہیں فرمایا بلال بلال آگا بلال جی آقا فرمایا بلال آج ازام تیرے ذمہ آگا بلال میرے ذمہ ازام جی تیرے ذمہ ازام میرا دل کرتا ہے بھی آقا کہنے دے ابو بکر تو کھڑا ہو جاؤ عمر تو پڑھ دے عثمان تو پڑھ دے علی تو پڑھ دے حضور نے بلال کیوں فرمایا ہے حضور فرما نے جدو بیت اللہ تھی چھتے بلال چڑھ جائے گا نا تو دنیا نودہ سنگا آپ پہ سمجھ جاؤ جس محمد دے غلام بلال دی اشان ہے اوز دے شدیق دی اشان ہے لیکن میں یہاں اور بات کہوں گا خدا کے لیے نراض انہوں نے تھوڑا سا ٹیم دھارہ مانگ رہا ہوں میں ایک اور بات کہوں گا اور ضرور کہوں گا دنیا میں کوئی ترازو نہیں جڑا نبی کو تولے اور دنیا میں کوئی ترازو نہیں جڑا نبی کے غلام کو تولے اگر کسی کا پرغرام بن جائے کہ میں نبی کو بھی تولوں اور کسی کا پرغرام بن جائے کہ میں نبی کے غلام کو تولوں فرما پھر دو ہی میں نے ترازو بنایا ہے غلام کو تولنے کے لیے میں نے کعبہ بنا دیا ہے نبی کو تولنے کے لیے میں نے صدیق کے کندے بنا دیا ہے تخت ختمِ نبوے مصطفیٰ کا ہم سب حبو بکر چڑھ بلال بیت اللہ دی چھتتے بلال چڑھ کے گیندے نامِ سیری میرے کالے نہیں سنانا چاہیدہ تھا آنکھو چاہتے میں تھوڑے جا تک کہا ہے نامِ سیری نہ پا سٹا کی نہ پوری سرسائی ہوں نامِ تولا تے نامِ ماشا اور گلرتیاں تے آئی سرسائی ہوں سرسائی ہوں رتیبی میں تولے کہ وکیاں پوری رتی بھی نہیں رتی بھی تد ہو ساوی باہو جد ہو سی فضل ایلہی ایک ویری پھیر بلال نے پڑی ازان چڑھے بیت اللہ دی چھتے آئیں آؤ گلیاں جا جیتے گسیٹے جاندے ساں آئیں آؤ پہاڑیاں جا جیتے ظلم انداز ہون وقت نہیں ہے ازان دیتی بلال لوگاں نے تفسر کیتے جڑے بھی کیتے تو ان پتہ پھر غریب آدمی اچھی جگہ دے چلا جایتے چودریان دے پھر ماشاءاللہ تے بلال ور کا موڑا بندہ چڑھے بیت اللہ دی چھتے ایدرو فارغ ہے بس آخری گلک کرنے لگا تو ساری تقریب میری زندگی تھی خلافت دا یعنی خطابت دا یعنی آج ایک نیچوڑ جمل ہوئے گا سبحانہ یاد آگیا جو تو نبوت دیلان کی تحصیت پتھر پیسن یہ وہی پاڑی ادھر حضور کھڑے ہیں بہت لمبا واقع ہے یہ مدینے کے انصار جو مدینے والے تھے یہ تو جو مکہ سے گئے تھے یہ مہاجر تھے اور جو مدینے میں رہتے تھے وہ انصاری تھے انصار جو تھے وہ سارے سیٹ پہ کھڑے ہوکے اب سردہ چیرہ غمگین ہلکے ہلکے آنکھوں سے آنسوں ایک دوسرے کے کائن میں کو بات کریں ایک صحابی رسول نے سنا مہاجر نے اس نے کہا کیا بات ہے اس نے کہا یہ گل کوئی نہیں ہے نبی اتھوں دا رہنال ہے اتھے جمع ہیں اتھے پلے ہیں اتھوں اجرت کر کے اے ساڑے والا گیسان مجبور ہو کے گیسی وہ انہیں مکہ فتح ہو گیا ہے اپنا کارہ آگیا ہے سارے انہیں انہیں ساندہ کتھے جانا ہے ہسی کلے رہ گئے مدینہ آلے حضور نے اتھے رہ جانا ہے خدا دی قسمیں میں کہنا میری خطابت دا زندگی دا عجیب جملہ لیٹا رات ہی میری زیر نے چاہیا ہے صحابہ پریشان کھڑے سی حضور اتھے رہ جانگے مدینہ خالی ہو جائے گا حضور اتھے رہ جانگے کیا متک اتھے ہی آنگے اتھے ہی سو جانگے صحابی دوڑے آ گیا آقا آ دیکھو توڑے غلامن ساری جنہاں نے بڑیاں قربانیاں دیتی ہیں غمگین کھڑے نے پریشان کھڑے نے فرمایا بولا کے لے آؤ بولاندہ ہاں بھی کی یار کگلے انساریوں کیوں پریشان ہو توجہ توجہ آقا توڑا شہر آ گیا ہے تسی فتح کر لے ہے اوہ توڑا گھر اوہ شدیق دا گھر اوہ عمر دا گھر اوہ عثمان دا گھر ابو طالب دا گھر اوہ فلان دا مکان جو اسی بھی حپس جاوانگے آئے ساتے تسی نال سو گئے ساتے خالی جاوانگے نبی پاک نے اپنیاں واللیل والیاں ذلپان اللہرائیہ فرما آو کی یہ کعبہ ہے آو کی یہ صفحہ ہے آو کی یہ مروائے آو کی یہ حتیمیں آو کی یہ حضرِ اسوادیں آو کی یہ مقامِ ابراہیمیں فرما جاتی مار کے بیکھو اتیاز شادہ حجرہ ہے نہیں 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 جاک اللہ دیکھو اے شادہ حجرہ ہے آقا نہیں فرمایا میں رہنے اے شادہ حجرہ اے شادہ حجرہ مکیج نہیں مدینے سے مینا محمد مرنا جیڑا تو آڈے نالے ترسن نالو سبحان اللہ میں رہنے اے شادہ حجرہ سبحان اللہ اے مدینے سے سبحان اللہ ہون صحابہ دے چیرے کھلے انساریاں دے واہ کل بان گئی دوسرا جملہ فرمایا میں نے وچ کیوں روان جیڑا قدر نہیں کی تھی سبحان اللہ یہ دمانے نبیوں نے جو رہن دے جڑے قدر کر دے دوستو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مطyz ótreiben